السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ایک چھوٹی سی تاریخ اب لوگ کو بتانا چاہتا ہوں امارت شرعیہ کب قائم ہوا کتنے سال اسے ہو گئے ہیں اور امارت شرعیہ کا بیہار اریسہ جھالکھنڈ ان علاقوں میں کیا رول رہا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امارت شرعیہ بیہار اریسہ جھالکھنڈ جنگ آزادی سے پہلے سے ہیں امارت شرعیہ کو تقریباً سو سال ہو چکے ہیں اور امارت شرعیہ کے جو بھی وفد ہیں وہ فرد ہیں وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور امارت شرعیہ نے ہر فرد میں آ کر کے کام کیا ہے امت کے اوپر جو بھی حالات آئے ہیں ہر حالات میں امارت شرعیہ شرک رہا ہے اور ہر وقت امت کی رہنمائی کی ہے امارت شرعیہ نے جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا امارت شرعیہ کے بڑے بڑے علامہ شہید بھی ہوئے انہوں نے جنگ آزادی میں بھی اپنا خون کا حصہ دیا امارت شرعیہ اتنی تاریخ رقم کر چکی ہے کہ آج بھی لال قلعے کے اندر آج بھی لال قلعے کے اندر لال قلعے میں جو میموریلیل ہے جو دستاویز ہیں اس کے اندر لکھ کر کے لال قلعے کے دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے آپ وہاں بھی امارت شرعیہ، بیہار، اڑیسہ، جھار گھنڈ کے کارناموں کو پڑھ سکتے ہیں آج بھی لال قلعے کے میموریل میں لال قلعے کی دیوار پہ لکھ کر کے آویزہ کر دی گئی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ امارت شرعیہ کا کیا رول رہا ہے تو امارت شرعیہ کا یہ رول ہے کہ امارت شرعیہ نے جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا اور اس وقت بھی امت کی رہنمائی کی امارت شرعیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے امارت شرعیہ کے جو بھی حکم نافذ ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے امارت شرعیہ یہ آج قائم نہیں ہوا ہے بلکہ یہ سو سال پرانی تنظیم ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو امارت شرعیہ کی یہ تاریخ اور یہ جانکاری جان کر خوشی ہوئی ہوگی اور آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے چینل کو سسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور شاعتی وہ لوگ ماری فرمود شاعتی کو خوب پیار دیں گے آپ لوگوں کے پیار کے بینا میں کچھ نہیں ہوں آپ لوگ پیار دیں گے حمد دیں گے حوصلہ دیں گے تو انشاءاللہ اسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا فقط والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ایک چھوٹی سی تاریخ آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں امارت شرعیہ کب قائم ہوا کتنے سال اسے ہو گئے ہیں اور امارت شرعیہ کا دیہار اریسہ جھال خند ان علاقوں میں کیا رول رہا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امارت شرعیہ دیہار اریسہ جھال خند جنگ آزادی سے پہلے سے ہیں امارت شرعیہ امارت شرعیہ کو تقریباً سو سال ہو چکے ہیں اور امارت شرعیہ کے جو بھی وفد ہیں وہ فرد ہیں وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور امارت شرعیہ نے ہر فلڈ میں آ کر کے کام کیا ہے امارت کے اوپر جو بھی حالات آئے ہیں ہر حالات میں امارت شرعیہ شرک رہا ہے اور ہر وقت امت کی رہنمائی کی ہے امارت شرعیہ نے جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا امارت شرعیہ کے بڑے بڑے علامہ شہید بھی ہوئے انہوں نے جنگ آزادی میں بھی اپنا خون کا حصہ دیا امارت شرعیہ اتنی تاریخ اتنی تاریخ رقم کر چکی ہے کہ آج بھی لال قلعے کے اندر آج بھی لال قلعے کے اندر لال قلعے میں جو میموریلیل ہے جو دستاویز ہیں اس کے اندر لکھ کر کے لال قلعے کے دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے آپ وہاں بھی امارت شرعیہ بیہار اوڑیسہ جھار گھنڈ کے کارناموں کو پڑھ سکتے ہیں آج بھی لال قلعے کے میموریل میں لال قلعے کی دیوار پر لکھ کر کے آویزہ کر دی گئی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ امارت شرعیہ کا کیا رول رہا ہے تو امارت شرعیہ کا یہ رول ہے کہ امارت شرعیہ نے جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا اور اس وقت بھی امت کی رہنمائی کی امارت شرعیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے امارت شرعیہ کے جو بھی حکم نافذ ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے امارت شرعیہ یہ آج قائم نہیں ہوا ہے بلکہ یہ سو سال پرانی تنظیم ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو امارت شرعیہ کی یہ تاریخ اور یہ جانکاری جانکر خوشی ہوئی ہوگی اور آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے چینل کو سسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور شاعتی وہ لوگ ماری فرمود شاعتی کو خوب پیار دیں گے آپ لوگوں کے پیار کے بینا میں کچھ نہیں ہوں آپ لوگ پیار دیں گے حمد دیں گے حوصلہ دیں گے تو انشاءاللہ اسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کیش کرتا رہوں گا فقط والسلام